کافید رات تشریف فرماؤ علی دی خالق دانا بلند واضح برچوں نعرہ تکبیر اللہ وقت شکریہ جی نعرہ رسالت نعرہ صلی اللہ اپنی عزت واسطے اپنے رزبے جافت واسطے باوزر بلندہ نعرہ رسالت نعرہ صلی اللہ سرکار دوالندہ فرمان حلالی حرامی دی پہجان حیدری نعرہ یا علی امیر المومنین بادشاہ مالک تمام مومنین دا زینت ووجہ اللہ وڑے عقیدت مطابق تانے بہترین حضرت آپ فرمائے خصوص بلخصوص جتنے ماتمی تشریف فرمانے بادشاہ حسین دے انتحان دست کا مالک انہوار انتحان چکا میں بیتا فرمانے بنیاندی محنت یقیناً قبول ہے مالک انہوار عزت توفیقات اجزا فرمانے جنہے لوگ اس اوکے دور جو بادشاہ حسین دے عزداری قرارے نہیں مالک انہوار سارے نوار اپنے زمان چاکے مالک اسی وارث رکھ دے ملے وارث انترہ جی رہے ہیں سارے دور دے حسین دا جل زہور اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے زہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے سلوات محبت بھری سارے اللہ 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 اجازت دنو خوش خسمت ہے انسان جی رہا اپنے دو جہانہ دے بچ امیر المومن اندر ناس ان کے چرے ترونک رکھتا ہے انسان اپنی فطرت کو نہیں بزل سکتا بہت جی رہا ہے جس مرضی ذات نہ تعلق رکھے او دی ذات اس دے کم تو پتہ چل دی اگر کوئی لکڑی دا کم کر دا تو ترخان کے لگ لیکن اگر لوہ دا کم کر دا تو لوہ کے لگ اپنے پیو او دے کم تو اپنے کم دی ذات نہیں بزل دا بہل اگر سمجھ جائے گی یہ یقین ہر مات می دعا کرے واحد کائن آج ذات ایس یہ سید دی جنہ جدر بھی کم کرے اوہ کم تو دی ذات نہیں پتے چل دا اگر ذات تو پتے چل دا وہ ہے کیا جنہ نسبت امام حسین دنال رکھے عزت تو صدی کرنی چاہی گی اگر ذا کر دی عزت ہے تو نسبت حسین دنال عزدار دی عزت ہے نسبت حسین دنال مالک ہر بندن اگر اس سمجھن دی توفیق دے کہ جس رسول دا کلمہ پڑھ کے بند مسلمان ہو ہے مسلمان ہو نہ مومن دلی نہیں علین علی اللہ پڑھ مومن دلی ہزار سکر اس مالک دا جس انسان دی شکل بنا کے بھی دی اگر کئی بند نہیں بول سکے تو آڈے اس تگل کر آو کچھ بنا سکتا ہی اس شیعہ سننے رل کے بھی کچھ نہیں بغاڑ سکتا میرے بندے تین اتنی اپنی پرواہ نہیں جتنی میں بے پرواہ نہیں تین پرواہ ہے تو ساری رات لمیت آن کے سننے میں جاگ کے ترہ پہرہ دینا میری بیوی کوئی نہیں تین بیوی دی میری اولاد کوئی نہیں تین اولاد نہ نماز میرے سورے کوئی نہیں تین سورے دی دی چلو مانے چھنگے تباعت دی گلے دیتے تے پانچ باری بلانا آ میرے نہ لاغ پیار دی مٹھی مٹھی گلن کر نماز دی چلو کوئی عالم سکھ دا میں جو بزرگ کوئی سکھ اللہ اور بندی درمیان پیار دی مٹھی گلن نماز آ دی اگر توجہ ہے تو اللہ تھوائی گی وہ کہہ رہے میں ایک دن جی تے پانچ باری بلانا آ میرے نہ لاغ پیار دی مٹھی گلن کر اچھا تو بڑا مصروف ہے تے بڑا کم کار تو بلکل فارغ نہیں تو کوئی لائٹنگ نہ کر کوئی جھنڈی ہے نہ لاغ بس وضو کر کے مسلطے کھلو جا میں اپنے جی جی امت بڑا نوازتے بڑے بڑے عزم پیغمبر سکھ دے رہے ایک زندہ آپ سرود کے نات رحمت اللہ عالمی نور توحید محبوب توحید سونی زلفان پہ سوار جبریل نزول کی تا حج جوڑ کے سونا خالق سلام پہ اڑھن دئی قسم پہ اچھن دئی و لیل ازا سجاہا میں نو قسم تیری سونی زلفان دی جن تو تاریخی ادھاری لے کے میرے آت پڑھے گلت ورد تک کچھ ہے تسی زبان میں استقبال کرو جناب سرور کے نات گھروں نکل دے سوچ رہے میں کیسا خوش قسم تھا اللہ میری زلفان یہ قسم جار دو چار قسم تو رہے پھر سونا خالق سلام پہ دھند ایک اور قسم پہ چھ رہی وہ شم سے وضو ہا یہ شم سے رسالت دی گل کر رہے جناب ترے چیر تو نور نکلے جد صدقے میں کئی جہان روشن کی تی نہیں بیلہ دش بی ایک قدم جو ہو چاہ پھر جی بی ری سونا خالق سلام پہ دھند ایک اور قسم پہ چھ دھ ہی وَالْقَمَرِ اِذَاد اللَّهَ مِنُو قسم مِس چندی جیرہ سورج دے پیچھے پیچھے آرہے سرکار مُڑ کے ڈٹھا پیچھے حسنین دا بھابا آرہے آرہے سرکار امام زبانہ تنہو سلامت رکھے گل قبول کر اس تقبال کرنا اے بھی ایلی والے نشانی ساری زندگی سجدی مر جوہ میں اس لعیب خالق دائے شکریہ دا نہیں کر سکتا کسانو ایسا امام دیتا ہے معاشرہ لے دن سارے پیر منگن پیڑن والے حسن ساڑھا پیر جا رہے اپنے اندر دیگھے ہر چیز دا اُلٹ ہوندہ نجی چلو بچہ تک مثال دیکھ مومل ہوندہ میس سیز کرسی کرسی پانی شانی اچھا اگر کسی نے میرے تک غصائی کہ کامران شامران اگر سمجھ جائے تو لطف آئے گا ساڑھے پیر علی دینا اتنا بلند اپنے بزرگان تھی روائی ذہن چاہ دی وہ سنسنان چاہ رہے پاغل جا لگ دا ہے بڑا سیانا اچھا بھائی نے خیرات دی کئی بند نہیں بول سکے اسے کامران نمی گل کر رہے جی تجھے پاغل جا لگ دا تے ہے سیانا تردہ تردہ دربار چاہ حاکم محل سے درباری منتظر دوڑ کی جا کے تخت تو بیٹھ گیا سپاہی دیکھ سٹھے تھلے مارے چھوڑے پھر تخت جا بیٹھا پھر سٹھے تھلے پھر مارے چھوڑے پھر تخت جا بیٹھا حیران ہو یہ ہے حیران ہو یہ تیجی پھر سٹھے پھر مارے چھوڑے پھر تخت جا بیٹھا درو حر ان سیدھ سب دیکھ رہے ہو دیکھ رہے چھپ کر کے مار کھا رہے ہو کھول آیا چیخہ مار شروع کرتی ہیں چھپ کر کے مار کھا رہے ہیں میں بیگ کے چیخہ مار شروع کی تی میں پانچ منٹ تیرے تخت بیٹھا میری اے حالت ہوئی اللہ جانے تیرا گے اور تُو سارا دن بہے کے اتنی مار کھانا اور ٹر گیا اور حاکیمہ کہ برا کی تنی مان نہیں سی چاہی دا آخر میرا سکھ جاؤ معافی من گم لے گی اچھ کرو میرا کھانا لے جاؤ با چھوٹی جی کولیجی تے ہوئے گا نہیں با ایڈے بیٹے تھال چکھا کھانے تھال چاہی ہوئے دیں لبریم ہر گلی بزار گھوچا نہیں لبریا ملیا کتھے ٹوٹا جی مکھانے بیٹھا نالج دے کتا بیٹھا این اکول آگ سلام کی دو اے جی درگے میں معاف کر نا اور پھر مارنا آگئے نہیں مار نہیں آئے معافی مگنا آئے اے کھانا کس بھیجے بادشاہ بھیجے تری اچھا 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 آکے میرے کتے دے کے رکھ دیو خوضی دیکھ بندے باغل چاہی کہنے بادشا بھیجے تری اچھا کھانا تو آنے کتے کے رکھ دیو آدم میری اس بھیجے نا میں نہ رکھو کتے بذرگ بیٹھنے نے کو تصدیق کر لینا تاریخ لگ دی کھانے تا کتے گیا یا کتے مو پرے کر لیا سوال ساری لائے پاس لائے تیری بادشا دن آلی نراز گی تیرا بادشا دن آلی تیرے کتے مو پرے کر لیا عزت تس جان دے نہیں نسلی ہو تو کتے میں بھی غیرت کی رمک ہے مالک کے سوا چیز پر آئی نہیں کھاتا اور بحلول کے کتے نے بتا اے جہاں کو کتہ کبھی کتے کی کمائی نہیں اگر توڑی تبیت میرے نال ملی تک جمعہ پڑا کناچ میری تین کتے آن نظر پہ ایک بحلول دا کتا ایک صحاب کاف دا کتا ایک ناد باد سا دا کتا جن ریڈے سیریز ہوگے تو اڑی کیا باد ہے تین ہوگے نا جی ایک ایک اصحاب کاف ایک ناد باد شاہ سرکار مربانی شکارت نکلیا وہ دیکھ ہرنا آگے اس اپنے کتے چھوڑے ایک کتے دی فطرت جتک شکار نظر اندر لے بھونک در اندر بھونک جملہ ہوگئی ہیں کتے باہر کتے باہر رکھ جی کعبے گئے ہو حج کر آئے ہو اتھ لکھے کافر کا داخلہ منہ جی گئے ہو تائیب ترمہ جی نہیں گئے اللہ تم لے جائے کافر کا داخلہ نجف جی کسی جگر لکھ کتے داخلہ منہ کتے باہر رہ گئے ہرنا درج نہیں جتنے گولللہ شریف چاچڑ شریف پاک پتن شریف اتنا سب شریف ستے توجہ کرنا انہ سب شریف ستے انہ جو اشرف کوئی نہیں جنہ خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر وہ باب علم سے شرف نہیں جاتے تیرے شکار سے نادری آشکار ہوا کوئی بھی دور ہو کتے نجب نہیں جاتا ہے امام حسین باہ سلامت رکھے مولاد بانی آن شکریہ دا کریں گا کہ تسوی اچھا ساؤنڈ لائے باقی پیشری جگہ ہوں میں کہ نیاز ساڈی رکھ ساؤنڈ ساڈ ساڈ لو لائے ایک آواز زور لاؤتے آواز گم جندی ہو دیتے ایتھ ہی آگے سکون ملتا تھوڑا جا امام سمان تونوی سلامت رکھے تونوی سلامت رکھے رکھے ایک سلوات ایسی پڑھو کہ توڑا رزق اور عزق پڑھ جائے کسیدہ ہی توڑی خدمت بیش کرنے چاہ رہے ہیں رسالت امام نے فرمایا کہ زینت بخشو رون بخشو اپنی محفلان میرے برا علی دے تذکر دینا جملہ ایک ذہن چاہ گیا واقع مشہور انہیں قرآن مجید جناب یوسف تا قصہ اوہ اس طرح مشہور ہوئے جنہ پڑے ہیں جنہ نے ادا کی تا حضور انہ نہ دو کے سر تیل چو پڑھ کے اکھن سلمہ پا کے مسجد آ کے سارے انہوں اعلان کر کر کے یوسف دے حسن دی تاریخ دسی انہ سارے دسے یوسف حسین ہے یوسف حسین ہے توجہ کرنی جی پیچھے رہے گئے توڑے اپنی مدی یوسف حسین ہے پر محبوب نہیں یوسف حسین ہے محبوب نہیں ستر گناہ کائنات دا حسن جناب یوسف چاہیے اس دور دا اس علاقے دا ایک قانون سی حسین چیزہ قربان کرتے ہیں اللہ نے ایک حسن ستر گناہ کٹھا کر کے یوسف چی سامنے کی تا اچھا کائنات دا ستر گناہ حسن یوسف نے دیتا پھر بھی وجہ اللہ نہیں کیا اس بات شہر کسی سنا جنر رحمت اللہ زبان تو کل ایمان بنیا اللہ دے گھار آیا تے سانو سجدیں دی جام مقرر کر کے دیتی جنر میراج تے گیا تے رسول نے پتے دے پیچھو میں لیا جس بات شدی اسی رہی یہ تھا سارے او بھی پردے چہر علی دے سجدی تو ساڑھے سجدی کیا فرق کئی بندے پریشان ہو کے پوچھ دینے بڑی علی اور ساڑھے سجدی کیا فرق اسی ایسوا سے سجدہ کر رہے ہیں تاکہ ساجدین معلوم ہون ساجدین معلوم علی ایسوا سجدہ کر دے تاکہ مسجود کہلائے بابا جی کسیدہ توڑے ایسے پڑھنے جا رہے ہیں بادشدی بلایت اگر توڑی طبیعت رلدی ہے ایسا کہنا خیر غلط ہے کہ توڑی طبیعت نہیں رلدی توڑی رلدی ہے تو ایک کسیدہ اور توڑے اگر کوئی حکم یہ تعمیل ہوئی تو لازمی پڑھ دیں کہ ایک سلوات ایسی پڑھو دل کرے دمو کسیدہ ایک سنو یہ ساتھ اسی ہی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے لڑائی او کردائے جرہ جھوٹا ہوئے جرہ کو دلیل نہ ہوئے اگر گل نہ ملے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے کہ جس کے پہاں کی کھاڑ کے شفاہ نماز میں ہے سلامی مالکہ سلام علیکہ بھائی جن جیو بہت شکریہ سارا ہر بندہ صحیح اس گلتے نہیں پہنچ لیکن کسیدہ اوہ ہوئے جنہا بندہ نظر آئے کے کسیدہ پڑھے ہیں اسی کے باپ کی واجب بلا نماز میں ہے کہ جس کے پاؤں کی خاک شفاہ بغیر نصر دیکھ شیئر پڑھے ہیں علم کا کابن کا لالباس پہنا ہے علم کا کابن کا لالباس پہنا ہے اسی لیے تو ابھی تک وفا نماز میں ہے سیاد میبانے انتہائی شکریہ ایک واقعہ توڑے بچے بچے نے یادے ہر ذاکر ہر بائز ہر عالم نے پڑھے ہر شائر نے حسین باچھا ہے نانے دی پشت سوار سجدہ بدیا باو جی جی میں بھی یہ سنالا تو پھر میں ماتمی جتیہ سے دیئیں کیوں کر رہے ہیں الگ خیرات ہوئی تیزا دینا کائنات سے واحد گھر رہی جنہ دروازہ مسجد چھو کھل دا بندن اس گلدی سمجھے نہیں یہی کہ ایک کوئی گھر رہے جنہ دروازہ ہی مسجد چھو کھل دا حسن باچھا بار آئے دوڑ دے دوڑ دے سفا کراس کر دے نانے دی پشت مبارک دے کوئی ہن جملہ ماتمی ہستے جرہ ہونے اس سے ٹائم ہی میں نو گلد دین چاہیے حسین باچھا ٹرین اور جنہ سجدے چھو کھل نا اور جنہ جنہ پیر لگ رہے نا حسین دا کوئی کمبر بن رہے ہیں کوئی سنوان بن رہے ہیں دوسرے کیسے دے پیر رکھے ہی نہیں جی ہو باچھا ٹرینے قریبہ انہیں حسن باچھا پہلے پہنچے پھر آدھ پاس دیکھیں حسین جلدیا 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 نبی کی پوشت پہ آکھا کر حسین بیٹ ذرا نبی کی پوشت پہ آکھا کر حسین بیٹ ذرا نبی کی پوشت پہ آکھا کر حسین بیٹ ذرا زمانہ جان سکیلا ایلا نماز میں ہے زمانہ جان سکیلا ایلا نماز میں ہے مالکہ انہیں سلامتے ہیں نماز لو بھائی جانے لوگان دی بھی تو پرشان نہ کرو بزرگ بیٹھنے دعا فرم آسن میں رہاستے مالکہ انہیں سلامتے ہیں مات میں انہیں کامیابی دے توڑی کامیابی ایسے گل پڑھنے چاہ رہے ہیں اے کیسے مولوی دے آکھن تے لینوں نہ چھڑنا مولوی بھائی جسمتے ہیں مرضی فرقے دا ہوئے شیئے دا ہوئے سنیاں دا جس مرضی دوی عالم جس مرضی فرقے دا ہوئے او دی عزت کرے گا مولوی تو بھچو میں نہیں کہہ رہے ہیں حضرت ڈاکٹر اللہ میں اکبال صاحب فرمانے کے دین مولا فی سبیل اللہ فساد جنہ خاری سرحلہ ہے انہوں نے بچانہ آسنے ایک شیر پڑھنے ہیں ایتھے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو ایتھے پڑھنا واجبے ایتھے پڑھنا بھائی اپنے بارے ہی سوچ ایک شیر کا نو سنا رہے ہیں حسین باچھے نے چودہ سو سال پہلے توڑے میرے آستے گلی کلیر کر دیتی سی اور گل کریے این جگہاں کربلا دے محمد نے کربلا دے علی نوکری بلایا اگ پر ایک کئی بھائے حسین باچھے نے دھاڑی تے بوسر دیکھا ایک اکبر ازان دے کہ تو اکبر یہ فیصلہ کر دے اگر علی ہے تو سمجھو خدا نماز میں ہے مارک بادشاہ دے جتے ماتمی تشیف فرمانے انہاں واستے ایک اپنے بزرگاں دے کسیدہ پڑیئے اور اگر طبیعت ہوئی تو توڑی لوری سنائیے جناب سنائیے مالک سنائیے توڑا حکم ہے لوری سنانے سینے تو حیدے بھی لیلہ تل قدر دی بہو جناب لیلہ نہیں سبحان اللہ دو زانو بے کے گہبارہ شبیئے پیمبر دے پینگے دلونو ہچ لیا جھولچ گہبارچ ارام کون کر رہے طبیعت اللہ اکبر دے سورج جناب اکبر ارام فرمارے بی بی نے پتر نیک لوری دیئے حکم اوند ہے میری مجبوری سر میں اوند ہی منہ جرے میں نے دعا دین دے ہوں اینجنج کر دے ہوں میں ہمیں انہوں نے اینجنج کرنا تو ماتمی دا حکم ہے بی بی نے پینگی دلوڑ لائی تجیر لوری دیتی ہے وہ توڑی دوال صدقے جہاں آزان بھی نہیں وہاں بھی یا حسین ہے وہ تمہیں توڑی نوکر لوں خیرات ملی گئے اس گل گئے بی بی نے جری گل گئی تھی ہے وہ تھوڑا جا باقی جرے جگہ تر نوکریں دے رہے ہیں کچھ سیدھیں مائکان دا کرم ہویا جی تھوڑا میرے تھے مائک دا کرم ہویا جی میرے تھے یہ بچگے نے وہ کرم انہوں نے آل لائکے میں پورا کرنوں گا بی بھلما رہے ہیں اکبر تجھے دھونو ریاں جلدی جلدی ہو جا جا نیاز پیش کر پائے پہلا زکر ہو جار نیاز دے رہے تھا سجدہ کریں کونوں مکام کر کے دعا بولے ازا ظلفوں سے ہی چہرہ چھپا جھولہ تیرا ہے موجزہ غازی کا تو اے آسرا حسن کے کبریاں سو جا آلیہ کے مصطفی سو جا سو جا آلیہ کے مصطفی سو جا آلیہ کے آلیہ تجھے ملک ملک سلامت ملک 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 یا ملک بابا جی دعا فرما دینے بزرگ خوبصورت خیرات دین دینے زین اللہ بزین بادشاہ خطبہ پہ دے رہے ہیں یزید دیدر بارج لانتی دیدر بارج ساراللہ خطبہ پہ دے رہے ہیں یہ اس بے وقت ازانہ دیوا دیتی ہے وقت نہیں سی ازانہ دیوا دیتی ہے کہ اچوب کرنگتے باچرمائی یہ ازانے بھلا مجھ کو روکیں گی کیا یہ ازانے بھلا مجھ کو روکیں گی کیا یہ تو خود میرے اکبر کی مہتاز ہیں لیلہ کی تصویر کرے کیوں نہ اکبر اداب تیرا شکریہ شبیر جیسا ہی تیری وجہ سے ہی شوہر مجھے ہے ملا جب سے مجھے تو ہے ملا قدموں میں ہے عرش اللہ مال کے کربلا سو جا چاند کے بادشاہ سو جا اکبر تجھے دولوریاں بادشاہ حسین دی نالائن دی کا سمجھے پاک بارگاہ جھ لوگ کہہ رہے ہیں جھولی چاہ کے توڑے ہستے ہر جگہ دعا مانگا جس جگہ مجلس پڑا جا رہے ہیں توڑے ہستے لازمی دعا مانگا اے شیط وڑی سلامتی ہستے پڑا بزرگان دی سلامتی ماتمی دی کامیابی جتنی یہ بیٹی ہیں انہوں نے نصیب نیک واسد ہے چونکہ زاکری منصب باپ داؤن دا ہے آواز ٹھیک کرتی اس کی کیا باز توڑی کہتے جان نہ دیا کرو اے ٹھیک پڑھائی جو چار جگہ بندے نے اپنے اپنے عقیدے دو مطابق علی اکبردی شہان بیان کی تھی بابا جی سرکار کہیں انہیں کہتا ہے یوسف کربلا یوسف کربلا اکثر استعارات تب تُس بیک کیا گا یوسف کربلا کس دی مارفت بدے ماتمی دی جتنی سدھیاں کرے وہ دی مارفت بدے اکبر وہ ہے جس کی نالائن کا یوسف تلاف کرے اگر ماتمی دی بکھری خیرات نہ نظر آوے تو انہوں کس مجھنا بھی لکھ پر دی کوئی بندہ داد نہ دوے گل اگر ہوئے میار دی تو اتنی خیرات دینا بھی فرمارن تیرے محبت کا اقرار اس شبلے کر کے وضوحے کیا تیرے مقدر کی خاطر تو زہرہ نے مجھ کو بہو ہے کہا درپن ہے تو پجدن کا سن دین کی تو اتجا یوسف اے لا الہ سو جا ایو کیا باٹ شریفی آسپنجھے سکتے ہیں ہائے نکز سلام 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 ہوئے تو پڑھے گئے جی توڑی بھئی تو سکون ہوئے جی امام علیہ السلامت رکھے میں امیر المومن باستہ فرمان پڑھے جی ہم نے مومن کو مومن کا مشکل کشا کر دیا ہر بندے چاہے اللہ دے ایک صفت موجود ہوں دی ہے مزوندہ فرمان ہے ہر شخص میں اللہ کی ایک صفت موجود ہوں کئی بندے جنہیں بہت غصہ کر دیں اچانک کوئی ایسا عمل کر دیں بندے نے یقین نہیں ہوں کہ یہ کرے گا رحمت اللہ علیہ وسلم نے ڈگری ہو ہے کہ مکھی دے پر دے عد جنہ بھی کسو نقصان نہ پوچھے رسول اللہ اللہ دے محبوب نے پتھر مارے کافران سرکار پر دوانے کی تھی وہ جراب واقعہ مشہور نہیں کہ وہ کودہ اور کودہ سٹ دی سی اے ہاتھ جھوڑے نے بندے نے میارنو بیکھیا کرو اپنی گل بیکھو اللہ دے محبوب دی گل بیکھو بظاہر عزاؤ جوارے بیکھ کے بندے کہتا ہوں مازلہ مازلہ رسول ساڑے پر گیا ہے وہ ایک مولوی صاحب اکثر ایک جگہ میں پانی کٹھا ہو جنہوں چھپڑ کہندے ہیں ساڑے لوڑ چھپڑ ہے دور دنے لو چھپڑی کہندے ہیں پانی جہاں کٹھا ہو جنہیں چھپڑ کہندے ہیں چھپڑ چھپڑ کٹھا ہے بارش ہوئی تو تھے ایک مینڈک چلو ڈڈڈی ڈڈڈو تے بندہ ہو گئے نا ڈڈڈی عورت ہو گئے او دی تھی او ڈڈڈنی ہو گئے او ڈڈڈنی نے مان پچھا اما ایک چھپڑ لی مسید تو روز مولوی اکیلان کرتا ہے مر جاؤ گے جنت میں جاؤ گے تو ہورے ملیں گی اما اے ہور کس نو آن دن او دی مان گئے دی چھپ کر لوگا دا میرے تے شک کئی میں آنا کجا چھپڑ دی ڈڈڈی کجا جنت دی ہور کجا بچھے کل ملنا کجا محمد دا نور کس میار دی گل کتے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ ایک گل کتے دی کتے لائے اپنا میار نہیں بیٹھ دے اور شان اس دی بیان کر رہے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ برتن تھا نہ بستر تھا نہ اڑنا تھا نہ بچھونا تھا اپنے ایمان نہ سوچی رہا بندہ انہا غریب ہوئے انہوں تو رشتہ دار بھی رشتہ نہیں دیں دیں بندے چھپ کر گئے سارا عرب کیوں تھی اندر رشتے لے کے اندھا سی جاندہ سی سرکار ابو طالب اے لفظ حاشم جلے نا اے حاشم تو حاشمی ہو گیا حاشم کیا جندہ ہے جب عرب چندہ کیا پیندہ سی نا اس پہلے سرکار ابو طالب بادشاہ رسول اللہ صدقہ کر کے اٹھ روٹی بچ ملا کے شوربہ اور سالن اے جاندہ سی انہوں حاشم کیا جندہ سی پورے عرب نو کھوایا جندہ سی اوہ حاشم 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 تردے تردے حاشمی ہو گیا تارہیدی گل سے کہہ رہے ہیں جب بزرگین دعا فرمانے ہیں اے اٹھو حاشمی ہو گیا اے لوگوں نے وجبی پتن لگیا اوہ آغاز کائنات تو جتنے بھکے ہیں نا اور حسول دینا لیندہ صدقہ ہی کھان دے سان کسیدہ تین چاہیی تو انہوں ایک سنا ہوا اگر توڑی عزت ہوئے دے بلکہ ہے عزت ہونجی علی والے دے عزت ہے کائنات چرسک مولا علی بندے نے علی دے کھانا لینجنج بھی کر دے ہوتے بندر آزی ہو جندہ نے سارجی ہونہ نے بھی انجنجی کیتا ہے میری گل میں نے جی کائنات چرسک مولا علی شہنج ملدے میرے دل دے سان توڑے نوکر نو بزرگا نو بار کھڑے بیٹھے چک بولنا لے سارے نو عزت کتھو ملی ہے سجی رزق تے علی بات چھتا عزت کتھو ملی جی عزت ہے دے سان کائنات چرسک مولا علی بندے نے عزتہ حسین بندے دے 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 ازتا حسین بند دائے سب نو جگنو جگنو آجا آجا چلا آجا بھن آجا ازتا حسین بند دائے دنیا جہانیوں تے سخی وکھ رہے ایتھیک اکرد بکھ لے جنگتا حسین بند دائے ملک سب میرے بانی آج تسی ملک ملک علیہ اوہ آسمانی لگی اوہ ملک فرشتے بطی گئی سارے اندی ساڑی آ رہیے ماشدہ مدان ٹولین دے ٹولے پینٹ والے ہیٹ والے بیل بوٹم والے ٹائیاں لے تھری پیس آ لے دھوتیاں لے ٹوپیاں لے موبائل آ لے جرچپن ہو بھی سارے قرآن مجیدی وقت صفات دیا اتبا کے فوہم انہم مسولن روک لگو تحقیق اینت سوال کیتا جانے گل بڑی طوریہ سے کر رہے ہیں کالیک اپنے لے آئیں یا حسین یا حسین کر کے ٹولی جا رہے ہیں یا حسین کر کے چلی جا رہے ہیں بابا جی لمبی لائن چک بزرگ دے کیا کہ یار انہوں نے روک دے توجہو انہوں نے روک دے انہوں نے کہا چھپ کر سرکاری بندے نے اینے ہوتھے دے سرکاری بندے نے انہوں نے کہے اینہ کڑا کم کی تھے سب کچھ تیسی بھی کرتے رہے ہیں نمازہ پڑتے رہے ہیں حج کرتے رہے ہیں روز رہتے رہے ہیں زکاتہ دن دے رہے ہیں شبینیں کرنا دے رہے ہیں سارے ہاتھ اللہ حُد تصبیح کر رہے ہیں حالانکہ نمازہ چوہر한다 میلا دے رہے ہیں ساڑھے مالے میں اس کے لیے غلطی نکلے گئے فرشتہ دیکھے تھے بابا جی سنوہ کے بڑے کام نے آپ پوچھ لہو بودھر کول آئے مات میدہ موٹا ہلایا یاد سب کچھ تیسی بھی کرتے رہے ہیں تسی جائی جا رہے ہو ساڑھی لائن لگی ہے یہ پانچ دن ہو گئے نے تسی جائی جا رہے ہو اسی لائن سے کھلو دے ہیں سنوہ جان نہیں دے مات میدے کہ تھے بابا جی سارے کام بہت کمال بڑے چھن مگر ایک کم نہ کر دے اور تو باچھا دن میں گرمی دا زور بے پانی پیانا لگی کوئی نہیں کولر بھی کوئی نہیں اسی کھڑے ہیں تسی جا رہے ہو کہہ رہے کم نہ کر دے کہہ رہے کم نہ کر دے مات میدے کہ تھے اپنے بطول دانا گھوڑا رک دا جنت چی جان تو نہ رکھتے دنو ٹوک دا مات میدے مات میدے بیر بیٹھے سرکار دورت بہار ہوا مات میدے کہ تھے بابا جی سارے کم جیو آئی دری بھینے بطول دانا گھوڑا یو تھے رک دا جنت چی جان تو نہ رب تنو ٹوک دا او دا جے تُو دنیا تے مات میدے حسین دا تُو ہی اتھے ڈر دانا تُو ہی اتھے سوچ دا ہڑ جتے جان دیا آسا رکھ نئے سنے ملہ لاتی سو دے دیا ڈکڈا حسین بھلے جیو مالکihin بخشہ بخشہ جیو مالکالی بخشہ بخشہ سلامت رکھے سوائے غم حسین دے مالک کوئی غم نہ دے پاک بھی ٹوڑی ایتنا ہی ضعفہ کرے پس ایک بانیاں کے منت ہے جس لئے میں آمان جنزہ کرسا پڑھ دے ہوں ان کو ذرا جلدین پس پلے چھوڑ دیں چلو میں بھی کچھ ٹوڑی کسی نوکری پیش کر گا اس لئے دعا دے ست کے اگے سفر کر کے جا کے گرم باچھے نوکری ایک بھی ٹوڑی وجہ تو یہ مالک کوئی سلامت رکھے آؤ تھوڑا رہا کہ انہوں نے پرسہ دے لیے جنہوں نے بہتر جنازیں چلی ایک وینڈ دی اجازت دے لیے مسائب بھی عاشق لوگ بیٹھے آجے ماتمی مشکل نہ دون دے لیے میں کہا انہوں نے ایک ماتمی تتعارف کر آیا بندے گھنٹا گھنٹا مسائب پڑھ دیں ایک ایک گھنٹا مسائب پڑھ دیں پھر جا کے کسی دی آکھ چکوی آنسوں ہوں اگر تو دیت طبیعت میرے پاس ردی ہوئے ایک جملہ تو نہ سنوہا میں کائنات دا ایک ماتمی خاما جتے کو جدو سنے ہیں ایک کوئی لفظ آدھا شام شام آدھا تو چوی چوی گھنٹے خون دون دا یعنی پتہ لگا اس ذاکرتے اس ذاکریج فرقے ہیں جس ذاکرتے اپنے ہوتے بھی تھے وہ خون دون دا شام آدھا شام آدھا شام آدھا ناریت وطن شڑاوے بے موس میں ٹرپے چپ گھر کے گھر دوں میں بینہ بینہ باچہ حسین دینا انہاں دھیان دی صد کے مغریاں مالک کامیابی ہیں دیتا نو ہر بندہ اس طرح کوکا مارکنی روگا انہاں دس ایام چکے سزاکر سنو کچھ نا بھی سمجھے نا چیرہ انجل رکھو کہ لوگی تو انہوں دیکھ کے اکھنی یار توڑا کوئی نقصان ہوئے ہیں توڑا دین تے لگا کچھ نہیں ہے مسلمانوں نے کسے نبی دے پترانوں نے انہیں نہیں مارے ہیں جتنا حالی دیاں دہی ہیں انہوں مارے ہیں میں سوکھا پڑھ دینا بندے سوکھے سنو لگے چودہ سو سال تو ایک کوئی گل سنو دے آرہے ہیں میں جس لئے پڑھے ہمیں کہہ رہے ہیں جی دہیر بج میں چھو ایک ماتمی وہ کوکا ہی مارکنی روگا ہے میں نظر اندھے کہ شاید ایدت آلیہ دی او دعا ہے کہ جلیہ دی ایسی قوم پیدا کر جلیہ اپنے جوانوں میں چھٹکے میرے جوانوں میں روگا ہے تیاری سارے بندے نے آم سمجھجی جی تیاری تیاری رونی سکتہ نے میں تیاری دیکھ جملہ تو نے سناوا پتہ نہیں کتنے بندے نے سمجھا بج نہیں یہ پردیچ بیٹھی نہیں بیٹھی ہیں انہوں نے پتہ لگے حسین باد سا گھار آئے ہیں اٹھائی رجو جوان تو پہلے چچار سال دی دھی کو لائیے گو دھی چاہ بیٹھئیے دیکھ کے دی بابا بہن بھی را دو میں گل پاک کیوں پہ روندے ہو سارے جاؤں دو ہے تسی بہنڈ بھیرا گل کی بہاں پاک کیوں پہ روندے ہو حسین بات سے دیکھ رمائے میری بہنڈ آدھی میں محمل بیکھنا ہے محمل ترونجہ محمل صرف تسی سنیں ترونجہ صرف محملہ ساڑھے تین سو اٹھائی اگر ساری گل کریئے تو ساری گل کر نہیں بن دیجئے تو یہ صرف ترونجہ محمل ہوئے جدہ چاہے خود سوارن نہیں تھے کئی باقی سواری ہیں تو کیا ڈی کڈی شاہے کیا کیا سنائی تونوں جملہ ایک تونوں قریب تو سناؤ جا رہا ہے محمل بہنڈا وقت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں بہنڈ آکے محمل دیکھ رہا ہے ہونڈا کے جا ہے عجبی تونوں نہیں پتہ لگا اور جس نوں پتہ ہی نہیں کہ محمل ہونڈا کے ہو جا ہے حسین بات چا ٹھیک ہے رات نوں کو لائنڈ اب باس نوں ملائے جا باس محمل لائے کے آ بہنڈ سامنے لے آکے بٹھا گھروں باہر آئیے پتہ نہیں کتنے بندے نے گلدی سمجھا ہوئے آکے بٹھایا محمل الگ رکھیا پران دنال اٹھا لگ گئے دیکھیں اے محمل بات چاہ سنڈی کرو نہیں اے محمل نہیں اے پران دنال اٹھے اے کیا ہے اے محمل جردتے محمل کے جو ہونڈا ہے بات چاہ سنڈی کرو ہے جدے بھی راوست دے ہونڈا جدے بھی راوست دے ہونڈ تے بات چاہ سنڈ لوگ فرمان دن جدے بھی راوست دے ہونڈ جدے بھی راوست دے مان مک جاوے اے اٹھا تے بندے نے ایک جملہ توڑے ہستے پڑا پتہ نہیں کتنے بندے تسی آئے کیسے کو ماتمی ہاتھ جور کے منت کر رہے ہیں بی بی کول آکے دیئے حسین دس ہاں اس اکھا بند کیوں کی تھی انہیں بہنڈ دی چادر چمکی آدنے اس لطے راہے آئے اے اکھاں اس باستے میں بھی کھول دا روندہ اس باستے آخر آلیہ بول دی پہیے مہدی آواز سنڈا پہ یہاں متہ ظاہرہ ناراض ہو جاوے میری بہنڈ اس کو تیرا حیائے بی بی دیکھیں دی بھی را دے سامنے اگر کوئی اجڑ جائے بھی راوہ دا ساتھ نہ رہے اٹھتے سوار ہونا ہے اٹھنو کیڑی جگہ تو نپ کے سوار ہونا ہے پتہ نہیں تو اٹھے دل سے حوصلہ ہے اے گل سننگا یا پتہ نہیں تو سی بے غوری فرما جاؤں ماں فی مانکے مات میں کوئی تو اٹھے بھائی تو گل پڑھے ہیں نیتے پڑھنی نہیں ہے یہ اتنے بند ہیں ایک نکھ تو سمجھاوے اگر اجڑی بہنڈ کسے سوار ہونا ہے اٹھتے اٹھنو کس پاس نپ کے سوار ہوئے حسین با سرواندہ نے نپدہ اوہج دے ہاتھ آزاد ہوں نہیں سمجھائی میری بہنڈ تو ایسا اجڑنے ترے ہاتھ بندے ہونے نے گھر قریب آئی ہے حسین با ساتھ جاندہ ارادہ کی تن تے بہنڈ سامنے بیٹھی ہے حسین میں تن بغیر نہیں رہ سکتی با ساتھ دیکھ رہو ہے میری بہنڈ میرے جانا مجبوری ہے نہ میرے بابے بیعت کی تنہ میں کر سا میں بطن چھوڑا ہوں وہی دیکھے دی بھراتو سا تیاری کرو تے بھینڈ کس مطز میں دیئے تردی تردی اپنی حویلی جو اپنی حویلی چاہیے زمین تے بیٹھئے جناب عبداللہ بستر بیماری اگل سارے بچے بچے نو یاد تیاری دی جنہیں گل 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 گئی ہے ایک فریس تیار کی تھی حسین باچھا نے ٹرن تو پہلے آواز دیکھا کیا عباس جا میرے نال ٹرن نال دی فریس تیار کر لیکن اب اسے گل نہ خیال رکھیں جنہ نالکھاما اوڈا نالکھیں جنہ نالکھاما اوڈی منت نہ کریں بھاویں تیری دھی ہوئے بھاویں میری دھی ہوئے پتہ نہیں کتنے بندمش گلدی سمجھا بھاویں گل گتی بھاویں تیری دھی ہوئے بھاویں میری دھی ہوئے جناب غازی بادشاہ امی ایک کاغذ کلم چاہیا لکھنے شروع کیتا ہے بنو حاسم لی جوان ندنا حسین ہوں میری بھینہ دنا لے بھینہ دنا دی باری ہیں جس پہلے حسین بادشاہ جبان چو بھینڈا نہ لکھے زینب بنت علی حسیرہ شام بابا جی غازی دے ہاتھ چو کلمڈ ہے پھئی ہاتھ جوڑ کر دم گا میں ماں بھی مگنا میں نے زینب لکھنا نہیں آنگا میں نے زینب لکھنا نہیں آنگا پھر منت کر کے قدمت حطلہ کے مولا میں منت کرنا میری بھینڈا نہ چاہ لکھا اپنی بھینڈ میں روک چاہ باچے دیکھ رہے ہیں نہیں ہے باس میں آکھے ہیں جیتا نہ لکھا ہوا اوڈا لکھ جناب غازی باچے نہ لکھے بھینڈا نہ لکھے گئے ہر مہن دے نہ لکھے گئے دھییاں دے نامان دی باری گئے جس لیکن قبرہ بنت الحسین حسیرہ شام لکھے ہیں مولا غازی نے وطوازی لکھ سکینہ بنت الحسین حسیرہ شام میں نے سوکھا پڑھے ہیں سوکھا سنے ہیں غازی کلم روکے حج جوڑ گئے مولا تُسا اپنی پیاری دھیدہ نہ بھول گئے ہو جناب کہ پیاری دھیدہ نہ بھول گئے ہو حسین بات چھ دیکھ رہے ہیں مندر پاس میں جاندہ نہیں چھوڑ کے تُل دے دھییاں کو اوہ دس دور ہے بھی پیو مادا میں کنانے پاک نے دسے آہے پند اوہ تھے شام دے اوہ ہی تنگ گلیاں نہیں تُر سنگ دی اب آس میں جاندہ میں جاندہ لیکن تنہا لکھائے غازی فیرش چاہیے اے حج جوڑے نے باو جی کئی بچے دی کوکہ نہیں بازا لی انہوں سینڈ اجران دا احساس ہے اجرے بڑے نے جنہوں دے ذنچ نہیں آئے نا غازی انج فیرش فلائے کے آئے نا حویلی جکلو گیا کہ ابنو حسین جوان مستورہ بچے اعلان سنو میرے حاج ایک فیرش تے لکھی میں لکھائی سردارے جینا نام اوے وہاں تیاری کرے جینا نام اوے میرے تکیلہ نہ کرے اجری سینڈ سوگر ہے نا اپنے سن دین سہلین میں کٹھا کرنا سمان چاہ کے سہلین ہو دی میں اپنے بابے در لے وطن تو دور بین دی پہنیا سادیہ سے دعا کرنا ہوں سمان چاہ کے اے بھی کریے غازی نا چاہنے شروع کی تن بنو حسین جوانہ دنا ہر مہین دینا بین دنا دھیان دنا وہاں دیواری آئیے جاکہ کبرا بنت الحسین سیرہ شام اوہ میرے چاہ چاہ دل دربانہی میں کو سمجھیتی میں جہان دے تو سارے کے آمین دانا مان بھی بندگے ایک مہینڈ بڑے آ مانت میں گیا آج جوڑ کے مہنت کرنگا بابا جی ساری تیاری ہوئیے ہر کہیں اپنے گھر در چاہ بھی لا کے تعلہ چاہ بھی جنہ میں سورا نو دیندہ علی اسغردی مہاں نے دروازنی طالع لائے چابی لے کے ٹردی باچہ حسین دیکل آکے مولا مہنی دے سہو دی صغرہ میرے پاس سے بکھے آکے اممہ کل ہی جا رہی ہیں تے اسغرد میں نے دن دی جا میں نے یہ آکھ سہو دی بابا جی حسین باچہ نے خبر ملی جناب صغرہ محمل تصوار ہو گئی آواز دے کے دنباز جلدی جا جا کے میری دھیم لہا غازی ہاتھ جوڑ کر دن مولا میں تو اڈے بال کھڑا جنہیں حسین دی بہینے اس نوہ کو اکبر جلدی جا جا کے بہینوں محمد تلہا میں قربان جوہاں بہینے جتنیاں مرضی ہیں لڑیاں ہوننا بھیرانوں روندہ نہیں بیگ سکتیا علی اکبر کولائی نے محمد دے تھلے آکے رونہ شروع کیتا ہے بی بی فورن لیلت تھی یہ ای رو آکے صغرہ کے بر ای رو آکے صغرہ کے بر میں کولا ہندی مسجم وہاں اکبر بی رو آکے صغرہ کے بر میں کولا ہندی مسجم وہاں اکبر تیرے وعدے تیمینٹک پوسا تیمینٹک پوسا نا سامنے نیر وہاں اکبر اکبر مل کر رہی ہے میرے سامنے رو نہیں رو نہیں باندھی باندھی زمید بیٹھئے بابا جی کی وکرہ بھینڈ میرا تھا پیارے دویں حد اکبر دے قدمت رکھے ست زمید کے اکبر دے پاس رکھے لئے تُو نورِ نظر شبیر بھی ہے بے آنانے بھی تصویر بھی ہے شالا پیو اپنے کو پچھ پو میں شالا پیو اپنے کو پچھ پو میں ایو نے دیئے بین دعا اکبر ایک بکرہ عمل کائنات دھگیتا ہے اگر کو اٹھ دل سے گل اترے تو اس بہنڈا یاد رکھنا کہ بیمار آئی کلی آئی چوراسی بالا چوراسی نال ٹرگین ایک کلی رہ گئی ہے اکبر ماندھی ایک پر دو قدم پچھے ہٹ ایک پر دو قدم پچھے ہٹن بابا جی پیرن نشان کٹھے کر کے بیرات پاس میں کیا دیئے اے بیرن نش قدم دے راہے کبلہ کا باہے میرا اے بیرن نش قدم دے راہے کبلہ کا باہے میرا این داروز تواف کر سا این داروز تواف کر سا میں خیل جی تین میرے ساکھ بہے جس میں اینا اس کے نسواریا اے میں سر جھکاندہ جھکاندہ اکبر دے پیرن نشانت سے رکھے ہیں اکبر سنجھے میری بھینڈ مار گئی ہے آواز دیکھے دن سغرا سغرا میں اکبر پہ بھولانا میری گل سو بابا یہ آواز کوئی نہیں ہے ایجنا پہ لکھ پڑے اچھا بھولکن سغرا میں مہندہ پیاں میں مہندہ پیاں جاندن آیا ہے سینڈ سکھی جایا اچھا روکیا دیئے ایو سوچ دیاں میں جنگے میں لے تڑی ہو سی شادی جنگے میں لے تڑی ہوتی شادی آہ جتانے تڑی کی شادیا ایک باباں پڑے لکھ پڑے اچھا روکیاں میں لے تڑی ہوتی اس مہندبت کے سوزے خس چاہئی۔ سہینر حسان اچھا روکیاں